لاہور میں نیجی کالیج کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کی خبر جھوٹ اور پروپاگنڈا نکلی وزر اللہ پنجام مریم انواز نے فیکٹ فائننگ سب کے سامنے رکھ دیں مولین بچی زیادتی کا نہیں پی ٹی آئی کی گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی آئی سی جو میں پڑی بچی کو ریب وکلم بنا دیا گیا اسلامباد میں آگ لگانے میں ناکامی کے بعد معصوم بچی کی عزت اچھار کر آگ لگانے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی نے اپنی گندی سیاست کیلئے بچوں کو استعمال کیا بچوں کی ذہن سازی کر کے احتجاج کرایا ایسے واقعے کوئی ایشو بنایا گیا جو ہوا ہی نہیں فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی ملوث افراد کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو سب کو گرفتار کیا جائے گا مریم انواز مسید بولی کے تحریک انصاف ایک دہشتگر جماعت ہے اپنی ڈوپتی سیاست کو بچانے کیلئے لاشوں کی سیاست پر اتر آئی ہے سیاست ہیوانیت تک آ جائے تو پھر آپ کی جگہ وہی ہیں جہاں اس وقت آپ ہیں ملکی تاریخ میں نیا سنگی میل شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا کامیاب ناکات رکن موالک کے درمیان آٹھ دستاویز پر دستخط نئے اقتصادی نائلوگ شروع کرنے پر اتفاق ان سے داد دہشتگردی کی علاقائی کمیٹی اور سیو سیکرٹیریٹ سے متعلق دستاویزات پر دستخط رکن موالک وسیع باہمی فائدہ مند اور مساوی تعلقات استوار رکھنے پر اتفاق نازیات اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا عیادہ کیا گیا تنظیم کے بجٹ کی بھی منصوری دے دی گئی پاکستان نے ایس سیو کی سربراہی روس کے سپورٹ کر دی اختتامی خطاب وزرعظم شہباز شریف نے تنظیم کے مشترکہ مخاصطی لیے پاکستان کے عظم کا عیادہ کیا اختتام پر عالمی رہنماؤں کی آپس میں خیر رسمی گفتگو علاقائی مسائل اور اہم چیلنجز پر تبادلے خیال کیا تمام رکن موالک کی جانب سے سمیٹ کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارک پات اختتام پسکان کی رسیہ پاکستان خطے میں استحکام اور علاقہ تعاون کا فروغ چاہتا ہے معاشی ترقی استحکام اور خوشحالی کیلئے مل کر آگے بڑھنا ہوگا افغان سرزمین کا دہشت گردی کیلئے استعمال روکنا ہوگا وزرعظم شہباب شریف کا اسیو اجلاس سے خطاب کہا گروپ ممالک دنیا کی آبادی کا چالیس وسط ہیں علاقہ ترقی کیلئے ویلٹ اینڈ روڈ انتہائی اہم منصوبہ ہے ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں تمام ممالک سیاحت روابط گرین بینٹ کے شعوم پر توجہ دے کر آگے بڑھ سکتے ہیں غربت معاشی نہیں اخلاقی مسئلہ بھی ہے خطے سے غربت کے خاتمے کیلئے اقدامات کو ترجیح دینا ہوگی وزرعظم نے غزہ میں اسرائیلی جارہیت کو علمیہ کرا دیا کہا وہاں جاری نسل کوشی کو ناظرانداز نہیں کر سکتے فوری جنگ بندی کے لیے عالمی ممالک کو اقدامات کرنا ہوگی پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہ گزیر ہے ایسی ایو کی کامیاب میزبانی پار بھارت بھی پاکستان کا محترف ہندوستان کی پاکستان کو ایسی ایو کی صدر سنبھالنے پر مبارک بات شنگائی تاون تنظیم اجلاس خطاب بھارتی وزر خاجہ جائشنکر نے کہا ہم ایک ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب دنیا بھار میں حالات پہ چیدہ ہیں دو بڑے تنازیات جاری ہیں شدید موسمی واقعات اور مالیاتی ادم استحقام ترقی کی راہ میں حیل ہیں قرض کا بوجھ بھی ایک سنگین مسئلہ ہے ایسی ایو اجلاس سے چین کے وزرعظم لی چیانگ بیلاروس کے وزرعظم رومان گولوف چینکو کازکستان کے وزرعظم آلز ہوس بیکتانوف ایران سینئر وزیر محمد اطابق نور اور دیگر عالمی رہنوں میں یہ خطاب کیا پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا تمام علاقائی ممالک ایسی ایو کے پلیٹ فارم پر پاکستان میں جمع موزز مہمان مرحلہ وارجینہ کنونچن سینٹر پہنچے وزرعظم شہباز شریف اور نائے وزرعظم اسحق دار نے موزز مہمانوں کا خیر مقتم کیا چین، روس، کازکستان، ازبکستان، بیلاروس، تاجکستان اور کرگستان کے وزرعظم کا گرم جوشی سے استقبال کیا ایران کے سینئر وزیر اور بھارتی وزرخاجہ جائے شنگر کا بھی شاندار استقبال کیا اجلاس میں شریف ممالکی رحموں نے گروپ فوٹو بھی بنوایا پاکستان نے شنگائے تعامل اجلاس کے لیے بہترین انتظامات کیے ہم نے دنیا کو باور کرایا ہم ایسے فارم کی میزمانی کر سکتے ہیں غیر ملکی مندوبین پاکستان سے اچھا تاثر لے کر جائیں گے وفاقی وزر اطلاعات و نشریات اطاولہ تارڈ کہتے ہیں کانفینس انگی ملک کی حصیت رکھتی ہے وزرعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں تجارت، ذرات اور دیگر شعبہ جات پر واتیں ہوئیں ہمارے وزراء اور فوکل پرسنس نے بھی مختلف وفود سے کی ملاقاتیں کی ثقافتی تبادلوں کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے حکومت 26 میں آئینی ترامیم کے مساودے کو حتمی شکل دینے کیلئے کوشیاں سیاسی جماعتوں کے پارلیمان خصوصی کمیٹی کا اہم اجلاس کچھ دیر میں ہوگا آئینی ترامیم کے مساودے سے متعلق تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا صدر مملکت آسیب علی زدداری نے قومی اسیملی اور سینٹ کے لیدہ لیدہ اجلاس کل طلب کر لیے سینٹ کا اجلاس کل تین بجے اور قومی اسیملی کا اجلاس شام چار بجے طلب کیا گیا اجلاسوں میں اہم آئینی ترامیم لائے جانے کا امکان سربرا جی جوائی ملانا فضل رحمان لاہور پہنچ گئے ملانا فضل رحمان کچھ دیر میں سابق وزرعظم نواز شریف سے ملاقات کریں گے ملاقات میں دونوں رحمہ مجوزہ آئینی ترامیم پر تبادلے خیال کریں گے نواز شریف ملانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو کو اشائیہ پی دیں گے ملاقاتوں میں آئینی ترامیم کے مساودے کو حتمی شکل دی جائے گی سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کا احتجاج ملتوی کرنے پر پی ٹی اے کو خراجے تحسین بولے ہم سب سیاسی مخالفین ضرور ہیں لیکن ملک تشمن نہیں پاکستان ہمارا گھر ہے ہم نے مل کر اسے مسائل سے نکالنا ہے قوم کو افرادی نہیں اتحاد چاہیے ہمیں منفی پروپگنڈا کو نظران داز کر کے ملک مضبوط کرنا ہے مزید بولے آئینی ترامیم کے لیے نمبرس کا ایشو نہیں اتفاق کے رائے ہونا ضروری ہے پارٹی کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے وزیر خوراک خیبر پختنخواہ ظاہر شاہ توڑو کہتے ہیں وزیراعلا خیبر پختنخواہ پورامن احتجاج کے لیے ہر وقت تیار ہیں وفاق کا سبائی حکومت کی سرکاری گاڑیاں تحویل میں رکھنا خیر قانونی ہے بانی پی ٹی اے اکسفورڈ جنورسٹی کے چانسلر کی دھوڑ سے بہار اکسفورڈ جنورسٹی نے چانسلر کے انتخاب سے متعلق فیرس جاری کر دی 38 امیدواروں میں بانی پی ٹی اے کا نام شامل نہیں اب بھی خبر آپ کو دیں بانی پی ٹی اے اکسفورڈ جنورسٹی کے وائس چانسلر کی دھوڑ سے بہار اکسفورڈ جنورسٹی نے چانسلر کے انتخاب سے متعلق فیرس جاری کر دی 38 امیدواروں میں بانی پی ٹی اے کا نام شامل نہیں ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اکسفورڈ جنورسٹی نے لسٹ جاری کر دی ہے بانی پی ٹی اے اکسفورڈ جنورسٹی کے وائس چانسلر کی دھوڑ سے بہار ہو گئے ہیں نئی لسٹ جاری کی گئی ہے پانی پی ٹی آئی اکسپورڈ یونیورسٹی کے وائز چانسلر کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں غلام حسین آوان اس سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کریں گے غلام حسین بتائیے جی برکل آج جو ہے وہ تین چار روز سے جو ہے وہ اکسپورڈ یونیورسٹی کے سٹوپنی کمیٹی ہیں جو کہ ایک جج کی سربائی میں بنائے گئی تھی آج انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے نام فائنل کیے تو اس کے اندر جو سابق بزرعظم پاکستانی مران خان کا نام بھی جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا اور ذرا یہ بتا رہے ہیں چونکہ سابق بزرعظم پاکستان کے اندر اس وقت تضاعی آفتہ ہیں اور اس لیے جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ دوڑ سے باہر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ تقریباً چھے سے سات پاکستانی نشاط جو ہے وہ اس دوڑ کے اندر ابھی بھی شامل ہے جو کہ آکسپورڈ یونیورسٹی کی جی چانسل شیف کا جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے اٹھتی سمیدواروں کی جو ہے وہ پریس جاری کی گئی ہے جن کے اندر جو ہے وہ پانی پیٹیے کا نام شامل نہیں ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دوشتہ ہفتے جب سکروٹنگ کمیٹی نے یہ جاری کیا کہ ہم جو ہے وہ اس حوالے سے انویسٹیگیشن کر کے اور جو ہے وہ پھر نام فائنل کریں گے تو اس وقت سے یہ کیاس رہیت جاری تھی کہ سابق بزرعظم کا نام جو ہے وہ اس سے نکل دکتا ہے کیونکہ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ جو رولز ہیں اکسپلڈ ایورسٹی چانسل کے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جو اکسپلڈ ایورسٹی کا چانسل بنے گا وہ دس سال تک جہاں وہ سیاسی عمل میں حصہ نہیں لے سکتا تو ظاہر ہے اس سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو یہ شایبہ بلنا شروع ہو گیا تھا کہ اس کے اندر یہ صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے جہاں وہ نام اس وقت جہاں وہ بھیجا گیا تھا یعنی کہ 38 سمیدواروں میں بانے پی ٹی آئی کا آپ نام شامل نہیں ہے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ موسیقی